اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو اسلام کے اندر ہیں ورنہ اسلام سے پہلے جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو ان کو جانور کی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا الحمدللہ اسلام وہ مذہب جس نے آنے کے بعد جنگ جو ایک بظاہر مزینی بالکل ظالمانہ عمل ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے اسے بھی انتہائی پیارہ اور عبادت تک کامل پہنچا دیا اور جو لوگ اس میں قیدی بنائے جائیں ان کے بھی سارے احکامات کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر اتداء کے اندر کیا اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک چیز ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر بتیس کے اندر اس کے شانے نزول میں آتا ہے کہ ایک صحابیاتی امی صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہو جاتا ہے ہم عورتیں ہیں تو ہمارا درجہ اتنا بلند نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا کہ تم میں سے اللہ رب العالمین نے ایک کو دوسرے پر جو فوقیت دی ہے اونچائی دی ہے اس پر تمہیں ایک دوسرے سے مطلب ایک حسد یا جلن والی چیز مت رکھو اس کی تمنا مت کرو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کے مقام پر کام کرنے کی طاقت دی ہے اگر ایک مرد ہے تو اللہ رب العالمین اگر اسے جہاد کی طاقت دیتا ہے تو عورت کے لئے جہاد اس کا گھر ہے گھر کو لازم پکڑنا بچوں کی تربیت کرنا ذمہ داریاں اس کے علاوہ جو بھی اللہ رب العالمین نے کام اور مقام مرتبہ تمہیں دیا ہے اس میں بھی تمہارے لئے جنت ہے جنت کی خوشخبری ہے دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ایسا قرار نہیں دیتا ہے کہ جو کام مرد سارے کریں وہی عورتیں کرنے چلی جائے جو آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فطرہ کھڑا کیا گیا مسلمان خواتین کے خلاف کہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالے گئی کہ ہر وہ کام جو مرد کرتے ہیں خواتین کر سکتی ہیں اور اس کے نتیجے ہی کے اندر آج دیکھئے کہ زناکاریاں بدکاریاں حرام رشتے عورتوں کی بعزتی انہیں اوریانیت کا ذریعہ بنانا سب قومن اور عام ہوتا جلا جا رہا ہے تو اللہ رب العالمین وہی چیز رشاہ ترماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر ایک کس کا مقام اور اس کا کام دیا ہے اگر ہر انسان اپنے مقام اور اپنے کام کا خیال رکھے تو انشاءاللہ زمین کے اندر فتنے برپا نہ ہوں گے اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ رجال قومون علی النساء اس کے بعد والی آیت میں کہ یقینا مرد وہ عورت کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کی وجہ بتائی کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو حکم ہے کہ وہ عورت کے اوپر خرچ کرے عورت کا خیال رکھے اس کی ضروریات کا خیال رکھے جیسا کہ شریعت اسلام کے اندر ہے کہ نکاح کی طاقت میں یہ ذمہ داری قرار دی گئی کہ اس کے نفقہ ہے اس کے اوپر خرچ کرنے کا اس کے رہنے کا انتظام کرنا مرد کی ذمہ داری ہے نہ کیے کہ دہج لے کر لڑکی کے باپ سے ہی ساری ذمہ داریا تم لے کر آ جاؤ بلکہ مرد کو اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ ساری چیزوں کے انتظام کرے اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری چیز بتاتے ہوئے شاہر فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے مرد اور عورت کے بیچ میں میاں بی بی کے بیچ میں اختلافات ہو جائیں تو طلاق کو پہلا ذریعہ نہ بنایا جائے ہمارے سماج میں ہمارے سماج میں فیلی ہوئی جہالتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم آئے دن واقعات سنتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے طلاق ہو جاتے ہیں شریعت متحرہ شریعت اسلام کہتی ہے کہ تم اسے آخری چیز مانو ارشاد فرمایا اس میں پورا پیٹن بتایا گیا آیت نمبر چونتیس کے اندر کہ وہ عورتیں جو صالحہ ہیں پاکیزہ ہیں اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں اگر کبھی کوئی خطہ ان سے ہو جاتی غلطی ہو جاتی کوئی بات ہو جاتی فعیدو ہنہ سب سے پہلے انہیں سمجھاؤ چاہے ڈاٹ کر چاہے پیار سے سمجھاؤ اگر سمجھنے پر نہ مانے وحجورو ہنہ فی المباجے بستر الگ کر لو یعنی اپنے سونے کا انتظام ان کے ساتھ الگ کر لو اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو تھرڈ سٹیپ آتی ہے تم ان پر ہلکہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو اگر اس پر وہ مان جائیں بعد تمہاری تسلیم کر لیں تو پھر تم ان کے اوپر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو اور اللہ تلاش اس کے اوپر ایک عظیم آیت میں عظیم جملہ ارشاف ترماتا ہے اِنَّ اللَّهَ قَنَا عَلِيًا قَبِيرًا یاد رکھنا اگر تم عورت بس ظلم کرتے ہو تو اللہ رب العالمین علی ہے وہ قبیر ہے وہ تمہارے ہر ظلم کو جاننے والا ہے اس کے بعد اس کے بعد نیکس ٹیپ بتائی کہ اگر پھر بھی معاملہ صدرنے کی گنجائش نظر نہ آئے تمہارے درمیان اتحاد یا محبت پیدا ہونے کی گنجائش نظر نہ آئے تو ایک بار حکم کو بٹھا لو یعنی ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکی کی طرف سے بیچ میں کوئی ذمہ دار بیٹھ جائے اور دونوں کی آپس میں بات کروا دے پھر بھی نہ ہو تو اس کے بعد پیٹھن آتا ہے اس کے بعد اسٹیپ آتی ہے طلاق کی لیکن آج ہمارے جاہل سماج نے سب سے پہلی اور بنیادی چیز طلاق کو بنا لیا ہے جو انتہائی برا عمل ہے انتہائی برا فعل ہے اللہ رب العالمین اس کے بعد احکامات کو بیان کرتا حقوق کو بیان کرتے ورشاہ ترماتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اس کے ساتھ شرط نہ کرو یعنی سب سے پہلے حق انسان کے زندگی میں اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا حق اس کے بعد احکامات فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو قریبی رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرو یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ تمہارا وہ پڑوسی جو تمہارا رشتدار ہو تمہارا وہ پڑوسی جو اجنبی ہو تمہارے ساتھ رہنے والے یعنی میاں کے لئے بی 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 کے لئے میاں اور اسی طریقے سے مسافرین جو تمہارے علاقے کے اندر آتے ہیں اسی طریقے سے تمہارے لونڈی غلام جو تمہارے نیچے کام کرنے والے نوکر وغیرہ ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے تعلقات کو نبھاؤ ان کے حقوق کو نبھاؤ ان کی ضرورتوں کو پورا کرو یقیناً اللہ رب العالمین گھمنڈیوں کو فخر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دیئے ہیں اسے چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کافروں کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے مطلب اللہ جیسے اب یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو ڈھونڈ کر رشتے دار ہوں غریب ہوں کہیں کے ہوں دور کے ہوں پڑوسی ہوں مسافر ہو کہیں کوئی بھی ضرورت میں مل جائے تو ان کے آگے بڑھ کر مدد کرو یہ نہ سوچو کہ اس کی مدد کرنے سے میرا مال کم ہو جائے گا میرا کیا ہوگا یہ شیطان ہے جو تمہیں کنجوسی کا وعدہ دلاتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر تم خرچ کروگے تو انشاءاللہ اس سے تمہارا مال بڑھے گا اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر بیالیس کے اندر رسول کی نافرمانی کرنے کا عذاب بتاتے ہو اشاءاللہ ترماتا ہے کہ جب کل روزے قیامت قیامت کا دن ہوگا حولناکی کا دن ہوگا اس دن وہ انسان جس نے کفر کیا ہوگا وعصو الرسول اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی ہوگی وہ اس دن یہ تمنا کرے گا کاش کے زمین کے برابر اس کو کر دیا جائے یعنی زمین میں دفن کر دیا جائے اور کوئی حساب نہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے کچھ نہ پوچھے جبکہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ سب ہونے والا نہیں تمہارا جو گناہ ساری زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف گزاری تمہارا جینا تمہارا اٹنا بیٹنا تمہارے کپڑے تمہارا چہرہ تمہارا لباس تمہارے یہاں کی شادیاں تمہارے یہاں کے گھر کے پروگرام تعلقات ہر چیز جب تم نے نبی کے طریقوں کے خلاف گزاری تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا عذاب تمہیں ملنے ہی والا ہے اور مل کر رہے گا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک عظیم چیز یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام بڑا آسانی والا مذہب ہے اس کو ارشاد فرمایا جسے آیت تو تیمم کہا جاتا ہے تیمم کی آیت ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ناپاک ہو جائے لیٹنگ باتھروم کر کر آئے یا بیوی سے مل کر آئے کسی بھی حالت میں اگر ناپاک ہو جائے اور پانی نہ ملے تو کیا کرے مٹی سے تیمم کر سکتا ہے یہ تو پانی نہ ملنے کی صورت میں اور اسی طرح اگر بیمار بھی ہو ایسا بیمار جس کو پانی استعمال کرنا ممکن نہ ہو تو نماز نہ چھوڑے بلکہ تیمم کر لے مٹی پر دو ہاتھ مارے اسے جھٹکے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر فیر لے انشاءاللہ یہ وضو کے قائم مقام ہو جائے گا وضو کے برابر ہو جائے گا اگر پانی نہ ملنے کی صورت میں کیا جائے تو پانی جب آ جائے تب بسل کرنا ہوگا اگر بیماری کی صورت میں ہو تو اسی حالت کے اندر وہ کئی مرتبہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے اللہ رب العالمین نے شریعت اسلام کے اندر اتنی آسانیاں رکھی ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر ایک اہم چیز کی طرح ارشاد فرمایا جسے ہم شرک کہتے ہیں اللہ کے برابر کسی کو ماننا اللہ جیسا کسی کو ماننا اللہ کی خلقت کے اندر اس کے دینے لینے کے اندر کسی کو شریک کرنا کہ یہ بھی دے سکتے ہیں یہ بھی عطا کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے ان اللہ لا یقفر و یو شرق بھی و یقفر مادونہ ذا لکلی منیشا کہ اللہ رب العالمین یقیناً شرک کو معاف نہ کرے گا اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا اور جو شرک کرنے والا ہے اللہ کے ساتھ گویا کہ وہ بہت بڑا بہتان بہت بڑا الزام اللہ رب العالمین پر لگانے والا ہے ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے جب پکارنا ہو صرف اللہ کو پکارنا چاہیے کیونکہ اسی قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کفار مکہ کی یہ خاصیت تھی کہ جب کہیں عام جگہوں پر ہوتے تو شرک کرتے آپ جانتے ہیں کعبہ کے اندر تین سو سے زیادہ بوت رکھ رکھے تھے کہ ایک بارش کا ایک کھانے کا ایک پینے کا لیکن جب کہیں سمندر میں جاتے کشتی میں ہوتے چاروں طرف سے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا تو صرف اللہ کو پکار دے تھے تو اللہ کہتا تھا کہ جو تمہیں وہاں بچانے والا ہے وہی عام حالت میں بھی بچانے والا ہے ہر حال میں اسی کو پکارو وہی دینے والا اور وہی عطا کرنے والا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک عذاب کی ایک چیز ایسی بتائی جسے ہم قرآن کو کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک آنے والے سائنس ٹیکنالوجی ہر چیزوں کے ساتھ چلنے والی ہے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان اللہ دین کفر یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا انکار کیا انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا کہ یقیناً ان کفر کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ڈالنے کے بعد ایسا نہیں کہ کنٹینیو جلتے ہی رہیں گے جیسے ہی چمڑی جلے گی انہیں نکالیں گے نئی چمڑی لگائیں گے پھر جلائیں گے پھر نکالیں گے پھر چینج کریں گے پھر جلائیں گے اس کی وجہ کیا اس کے پیچھے ریزن کیا یہ اس زمانے میں نہیں آج ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ انسان کے جو سینسس ہوتے ہیں جس سے اس کو جلن کا حساس ہوتا ہے وہ چمڑی کے اندر ہوتے ہیں پر چمڑی اور سکن اگر ایک بار جل جائے تو اگلی بار جلنے میں جلن کم ہو جائے گی پھر جو اس کے سیلس ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے دیکھی اس دور میں کتنی باریک بات کو بتایا کہ ایسا نہیں کہ ہم ایک ہی بار ہم اس کے عذاب کی شدت کو بتانے کے اللہ کہتا ہے کہ بار بار چمڑی بدلیں گے بار بار جلائیں گے تاکہ اسے جلنے کا بہت زیادہ احساس ہو یعنی اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں ایسی ویان کی ہیں جس سے بتا چلتا ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین ایک اور آیت کے اندر شاہد فرماتا ہے اس کے بعد آیت نمبر 69 کے اندر تم اللہ اور اس کے رسول کی عطاعت کرو اور اپنے بڑوں کی ذمہ داروں کی عمرہ کی عطاعت کرو لیکن کبھی اگر اختلاف ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو اس صورت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور یقینا یہ بہترین بات اور اچھی چیز ہے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے نا بھئی ذرا سے کوئی بات ہو جائے اختلاف ہو جائے لوگ پریشان ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں اللہ تعالی اس کا حل بتاتا ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے قرآن میں اپنے مسئلے کا حل تلاش کرو مل جائے جھگ جاؤ حدیث میں تلاش کرو مل جائے جھگ جاؤ اور ہمارے ہاں سب جگہ جائیں گے پر قرآن کی طرف نہیں جاتے ہیں بڑے بڑے مسئلوں کا حل اللہ رب العالمین نے اس کتاب کے اندر رکھا ہے اور اسی کی طرف ہمیں آنے کا حکم دیتے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی طرف آؤ لیکن جو لوگ قرآن کی طرف نہیں آتے یعنی صحیح مسئلے کا حل ملنے کے بعد قرآن کو ایکسپ نہیں کرتے تسلیم نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین اس کے دو آیت کے بعد کہتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ دین کے طرف آؤ اللہ کے نبی کے فرمان کے طرف تو آپ دیکھیں گے منافق جو ہوتا ہے نا وہ گلیاں تلاش کرتا جیسے ہمارے ہمارے ہوتا نا فون کرتے ہیں شیک حلال ہے کہ حرام ابن بولو حرام تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیا ویسا نہیں ہو سکتا کیا تو یہ منافقوں کی روش ہوتی ہے کہ وہ گلیاں تلاش کرتے ہیں راستے تلاش کرتے ہیں اور زیادہ حرام کو حلال کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں ہرے ہندوستان یہاں تو یہ چل جائے گا وہ چل جائے گا یہ سارے سسٹم لانے والے اصل میں منافقین کا ٹولہ ہے جن کے دلوں کے اندر ایمان ویسا نہیں جیسا مومنین کے دل کے اندر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے بالکل بھی پسند نہیں فرماتا اور اس کے ایک آیت بعد اللہ تعالیٰ سختی سے حکم دیتے اور ارشاد فرماتا ہے تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جتک کہ آپ کو اپنے ہر جھگڑے کے اندر فیصل نہ بنا لیں اور جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کے نفس کے اندر کوئی تنگی بھی نہیں آنا چاہیے اور اپنے آپ کو پورا پورا جھکا لیں یعنی جھگڑا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اختلاف لڑائی کتنی بڑی کیوں نہ ہو جائدات کا ہو بھائی بھائی کا ہو تعلقات کا ہو رشتہ داری کا ہو میہ بی بھی کا ہو کہ اسا بھی جھگڑا ہو اگر اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے تو جھک جاؤ سر جھکا دو سر تسلیم خم کر دو اگر نہیں کر رہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہو اپنے زندگی کے مسائل اٹھا کر دیکھئے اپنے لڑائی جھگڑے اٹھا کر دیکھئے کتنے جھگڑے ہمارے ایسے ہیں کہ قرآن حدیث کے آنے کے بعد بھی وہ حل نہیں ہوتے تو یقینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ رب العالمین اس صورت میں ہمیں عذاب دینے والا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ جہاد کی آیتوں کو ذکر کیا کہ اللہ کے راستے میں قتال کرو اپنے آپ کو تیار کرو جب ضرورت پڑ جائے دین کی حفاظت جان کی حفاظت اپنے آپ کو ریڈی رکھو اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے ایک پیاری چیز بتاتے ہو شاہ ترماتا آیت نمبر آیت نمبر ستتر اٹھتر سیونٹی سیونٹی ایٹ کے اندر کہ تم ان چیزوں سے اگر ڈرتے ہو تم جہاں کہیں رہو موت تمہیں آ پکڑے گی چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط کھلوں کے اندر قید کیوں نہ کر لو یعنی موت تو آنی ہی ہے یقین ہی ہے ایک مومن کو کبھی موت سے خوف نہیں رکھنا چاہیے موت کا ڈر اپنے دل کے اندر کبھی نہیں رکھنا چاہیے اس کے بعد ایک اور بڑی پیاری چیز جو آج ہمارے فیس بوک واتس ایپ یہ جتنا ملٹی میڈیا یوز کرنے